انڈیا کی بات کریں تو وہ ہر چیز میں ہر چیز میں وہ آئی ٹی ہو وہ سپورٹس ہو وہ میڈیکیشن ہو وہ ہیلتھ ہو وہ ڈیویلیمنٹ ہو وہ کچھ بھی ہو وہ آگے ہی جا رہے ہیں اب اگر ایک چیز کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا اس کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹاپ کمپنیز کے سی ایوز لگے ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھ لیں گوگل کو سندر بچائی ہے ان کو اپنی پرائیٹیز کا بت ان کو بتا ہے کہ ہمارے انسان میں کتنی ایک پاور ہے اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کے جانے کی باقی کنٹریز کو آپ اگر دیکھیں وہ ٹیکنولوجی وائز ہمارے سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو بڑھ رہے ہیں بڑھ چکے ہیں پیروٹیز بھی ہیں ہم کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں ہم کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں ہم ایک سیچویشن میں پھسے ہیں بس وہ پولیٹیکس میں پھسے ہیں یہ کریں وہ کریں سب سے زیادہ نقصانی سٹیم سٹیورنٹ کو ہو رہا ہے یہ ان کی لئے اچیومنٹ ہے بلکل اچیومنٹ ہے دراصل بات یہ ہے کہ ہم ریسرچ ڈیویلپنٹ میں بلکل زیرو ہیں بلکل زیرو ہیں ہم نمبر آف گیمز کے پیچھے باگتے ہیں مسئلے ہو گئے جو انہوں نے وکرمیس لانچ کیا ایک پرائیویٹ کمپنی نے اپنی سرکاری کمپنی کے ساتھ مل کے ان کے پرائیویٹ بزنسمنس جو ہیں پرائیویٹ لوگ ہیں ان کی بھی سوچ ابھی در ہی جا رہی ہے انہوں نے اپنی ہیومنٹ ریس پورے کر لی ہے اب انویشن کی طرف ہے یہاں پہ ہمارے بیسک نیٹس ہی پوری نہیں ہو رہی ہمیں ہیومنٹ ریٹس ہی نہیں میر رہے ہماری گورنمنٹ ہم پہ ٹیکسز لگ ہو جاتے ہیں ہم پہ ایک چیز کا مسئلہ آ جاتے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ یہ بھی نہیں کر سکتے یہ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو اتنے پیسے دینے پڑھیں گے ہمیں ہمیں یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے پی ٹی اے کی ہمارے پی ٹیکسز اتنا زیادہ اوپر کیوں جا رہے ہیں اب لوگ باقی کنٹریز کو کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا کو تو وہ ہم سے آئی ٹی میں کتنا زیادہ آگیا ہے اگر آپ فورن کنٹری کی بات کر لیں تو پاکستانی سے زیادہ اس ٹائم انڈیانز اوپر بیٹھے میں اور ایون کے یہ ٹائم آ چکے کہ باہر کی کمپنیز میں انڈیان پاکستانیز کے انٹریو کنڈکٹ کر رہے ہیں ۔ اوروں سے نہ کریں اپنے پروسیوں سے کھر لیں پروسیوں سے کر لیں وہی نا ہم ایک باکس کیا سے سیخ لیں ۔ نیشنل ٹی ویس پہ جو ہے انکر بول رہے ہیں کہ بھئی نلائک کو انڈیا سے سیخ لو کہ وہ کیا کر رہے ہیں سلام علیکم اسلام آپ کا نام حامد عبداللہ عسامہ سارے سٹوڈنٹس ہیں کس فیلڈ کے سٹوڈنٹ ہیں کیا کرتے ہیں سوفٹر انجینئرنگ کی سوفٹر انجینئرنگ سارے سوفٹر انجینئرنگ اور میرے ٹاپک کے مطابق ہی مجھے وہ وام ملی ہے تو میرا آپ سے پہلے اصل ٹاپک پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا میں پیچھے اگر آؤں تو جو ملکی حالات ابھی چل رہے ہیں کیا اس سے آپ سٹوڈنٹ خوش ہیں بالکل بھی خوش نہیں ہے نہیں ہے خوش نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت پیچھے جا رہا ہے جس طرح کہ آپ کے باہر کے ملک ہیں امریکہ کو کر لیں آپ کناڈا کو کر لیں ان کے حساب سے ہم بہت پیچھے ہیں پولیٹیکل سیچوئیشن کی وجہ سے ہم لوگ آگے گروہ نہیں کر پا رہے ہیں جتنے آگے تھے اس سے مزید پیچھے آئی جا رہے ہیں ایکانومی بہت یہ چلی ہے بہت زیادہ نہیں ہے کیسے آپ آگے جا سکتے ہیں وہ اوپر جا ہی نہیں سکتا حالات اس طرح خراب ہو گئے ہیں کہ ایجوکیشن پہ اتنا ایفیکٹ پڑھ رہے ہیں کہ سکولز بند ہو رہے ہیں ہر چیز بند ہو رہے ہیں اس پہ کون نقصان میں آ رہے ہیں سٹوڈنٹ آ رہے ہیں اچھا آپ انجینئر ہیں تو آپ کا دل یہ کرتا ہوگا کہ میں کوئی نئی نئی چیز کروں بلکل کرتا ہے کیا اس کے لئے اپرچنٹیز ہیں اپرچنٹیز بلکل بھی نہیں پاکستان میں اپرچنٹیز زیرو پرسنٹ ہے آج ایک دن پہلے ہمارے پروسی دیش کی گرم بات کریں یا اپنے حالات کے وہ ان کی کیا پریورٹیز ہیں ہماری کیا پریورٹیز ہیں ہمارے بزنس مینز کو کوئی پیسہ ملتا ہے تو وہ یا تو سوسائٹی بنا دیتے ہیں یا مالز بنا دیتے ہیں یا اگر کسی کے پاس پیسہ ملتا ہے تو وہ سکول بنا دیتا ہے کی پرائیویٹ کمپنی ہے انہوں نے ایک راکٹ جو ہے وہ اس کا ایکسپیریمنٹ کیا اور وہ سکسیسول ہوئے ہیں وہ سپیس چاند سورج اس کو تکلیق مطلب وہ اپنی بیسک نیڈز کو پورا کر چکے ہیں بیسک پروپلمز کو نکال چکے ہیں اور آگے جانے کی ٹرائی میں ہیں اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے باقی دنیا جو ابھی اس کے وکرہ میس کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی پریورٹیز میں یہ کیوں آ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی تجربے کر رہے ہیں دیکھیں آپ اگر ایک چیز کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا جو پروسی ملک ہے انڈیا اس کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹاپ کمپنیز کے سی ایوز لگے ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھ لیں گوگل کو سندر بچائی ہے ان کو اپنی پریورٹیز کا بطا ان کو پتا ہے کہ ہمارے انسان میں کتنی ایک پاور ہے اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کے جانے کی اس سے کیا ہوتا ہے اس سے نام تو اپنے دیش کا روشن ہوتا اگر کسی اور کمپنی بڑی میں لگتا بلکل اور اس سے ان کے دیش کو ایک چیز پتا چلتی ہے کہ ان کا دیش کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے ہمیں وہ پریورٹیز ہی نہیں دی جاتی ہیں شکرہ میس ہمیں کیا ہے ہمیں گئرہ روٹی آج کمانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آج ہم نے سورج کو تقلیق کرنے کے لیے نیا روکٹ بنانا ہے ایسی چیز ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر سپا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ باقی کنٹریز کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا کو تو وہ ہم سے آئی ٹی میں کتنا زیادہ آگیا ہے ہم آئی ٹی میں زیرو پرسٹ ہیں انڈیا کے سامنے انڈیا میں اپورچونٹیز جوب اپورچونٹیز آئی ٹی کے حوالے سے بہت زیادہ ہے اگر آپ فورن کنٹریز کی بات کر لیں تو پاکستانیز سے زیادہ ہے اس ٹائم انڈیانز اوپر بیٹھے ہیں اور ایون کے یہ ٹائم آ جگہ ہے کہ باہر کی کمپنیز میں انڈیا پاکستانیز کے انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں ادھر اپورچونٹیز بہت کام ہیں وہ تو مسئلے ہو گئے جو انہوں نے وکرہ میس لانچ کیا ایک پرائیویٹ کمپنی نے اپنی سرکاری کمپنی کے ساتھ مل کے مطلب ان کے پرائیویٹ بزنسمنس جو ہیں پرائیویٹ لوگ ہیں ان کی بھی سوچ ابھی تر ہی جا رہی ہے اگر سرکار ہے نا گورنمنٹ ہے ایک جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اگر پلازا بنا رہا ہے تو دوسرا کہہ رہا ہے میں پلازا نہیں بناتا میں جو ہے وہ سرچ پر یا کچھ اینویشن کر لیتا ہوں وہ اپنے لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ریپریزنٹ کریں ہم لوگوں کو یہ چیز دکھائیں کہ ہم دنیا میں کسی سے کم نہیں ہیں ہمارے پاس وہی سارے ریسورس ہیں جو باہر والے ملکوں کے بعد سے ہیں اور ہمارے جو ٹیلینٹ آئی یوٹھ میں وہ ہم کس طرح استعمال کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں آپ کیا کہنا چاہوں گا کہ باقی کنٹریز کو آپ اگر دیکھیں وہ ٹیکنالوجی وائز ہمارے سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو بڑھ رہے ہیں بڑھ چکے ہیں پروٹیز بھی ہیں ہم کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں ہم ایک سیچویشن میں پھسے ہیں بس وہ پولیٹکس میں پھسے ہیں یہ کریں وہ کریں سب سے زیادہ نقصان اسٹرم سٹورنٹ کو ہو رہا ہے اور کسی کا نہیں ہو رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ انجینئر ہیں کوئی ایسا تخلیق کر دیں جس سے پاکستان کا نام روشن ہو بسی کے لیے ہم سب چاہتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ہم ایسا کچھ کریں گے تو کتنے لوگ ہیں جن کو جوب اپرچنٹیز ملیں گی ہم لوگ کا یہ ایشو ہے کہ کوئی بندہ آگے آئے نہیں سکتا پیسہ اس کے لیے پیسے چاہیے آپ کو کون ہے گورنمنٹ سپورٹ کریں گورنمنٹ سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کیوں نہیں بڑے بڑے آئیٹی سیکٹرز بناتی گورنمنٹ اپرچنٹیز نہیں ہمیں ملتی کون اپرچنٹی دیتا ہے کہ آپ لوگ آئیں ہمارے پاس پرینٹنشپ کریں ہم لوگ آپ لوگ کو آگے سکلز پروائیڈ کریں گے بسی کے لیے ہم پرائیویٹ بزنس کی بات کر لیتے ہیں ادھر بھی پرائیویٹ کمپنی نے ہی جو ہے وہ سکائی روٹ نام کی کمپنی ہے انہوں نے یہ راکٹ بنایا تو ہماری کمپنی پرائیویٹ نہیں بنا سکتی ہم گورنمنٹ پر ڈیپینڈ اتنا کیوں ہو گئے بسی کے لیے وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر ان کو انہی سے اجازت لینی پڑے گی اور پھر اس طرح کے بہت زیادہ ایشوز ہیں جو کہ مجھے پاوٹے آ جاتے ہیں پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو وہ اس کو کرنے نہیں دیا جاتا ہے ایک سر چیز جگہوں پہ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اپنی کنٹری کے ساتھ ظلم کر ہم سب جو ہیں ہم یہی چاہتے ہیں جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کا نام روشن کریں ہر یہاں شہری یہی چاہتا ہے کہ ہمارے کنٹری کا نام ہو کل کو اگر ہم کہیں ریپیزنٹ کریں تو وہ لوگ بھی پیچانے کنٹری ہے کونسی اس لیے مدب اگر پاکستان کا بندہ اٹھتا ہے اور وہ سکائر روٹ چاہیب کی کوئی کمپنی بناتا ہے اور سپیس میں جاتا ہے پوری دنیا اب اس کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے کہ کمپنی پرائیویٹ تھی انہوں نے یہ کیا ہے جب ہم کریں گے تو ہمارا بھی نام روشن ہوگا ایسی بات ہے ہر جگہ ہمارا نام ہوگا اور جو نہیں ہو رہا میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کیا آپ نے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ہم یہ چیز کرنے کے لئے اٹھتے بھی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں روکتا کون ہے ہماری گورنمنٹ ہم پر ٹیکسز لگ ہو جاتے ہیں ہم پر ایک چیز کا مسئلہ آ جاتے ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ یہ بھی نہیں کر سکتے یہ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے ہمیں سب سے بڑی بات ہے ہمارے پی ٹیکسز اتنا زیادہ اوپر کیوں جا رہے ہیں حالانکہ اگر آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ جو پروجکٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں وہی پروجکٹس دوسرے ملک میں بھی جا رہے ہیں لیکن ہم ان سے زیادہ پیسے دے کہ وہ چیزیں کیوں استعمال کر رہے ہیں ہمیں وہ اپرچنیٹیز کیوں نہیں دی جا رہی ہیں جن کی بنابہن اوپر جا سکے ہیں کیسے لی جا سکتی ہیں گورنمنٹ سے مطبقہ اگر پبلی کچھ کرنا چاہتی ہے اور گورنمنٹ نہیں کرنا دینا چاہ رہی تو کیا حل ہے اس کا ہمارے پاس یہ کی حل ہے کہ ہم پھر خود سٹینڈ لیں خود سٹینڈ لینے کا یہی ہے کہ پھر عوام روڈوں پر آ جائے لیکن اس طرح پھر ملک نہیں چلتے اگر ہم بہر آ جائیں گے اور ہم اپنا کام چھوڑتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور اگر ہم خود کو صدارنا شروع کر دیں اگر ہم اپنے سیلف جو ہے اس کو بنانا کر دیں خود انویٹر ہو جائیں تو پھر کچھ محلات بدل سکتے ہیں بالکل بدل سکتے ہیں اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں آپ یہ اطیعہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے نیا ایسا اگر ہر بندہ خود پروپرلی ٹھیک ہو جائے تو ایڈ در سٹیج آپ گورنمنٹ کو بھی تھوڑا وہ سٹیبل کر سکتے ہو بٹ یہاں پہ وہی ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے ہمارا بھی صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ یوت اور لوگوں کو بتانا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور دنیا کیا کر رہی اور ہمیں کچھ کر کے اپنے ملک کا نام روشن کرنا مقصد یہ ہے اس لیے پھر دنیا کی چیزیں اپریشیٹ اور پڑی لکھی قوم وہی ہوتی ہے جو کسی اچھی چیز کو اپریشیٹ کرے اور کسی بوری چیز کو کنٹیمٹ کرے اگزیکلی یہی پوائنٹ دانش روحیل کیا کرتے ہیں فیلڈ آپ کی کونسی ڈیزائنگ ڈیزائنگ ٹیکسٹیل ڈیزائنر سیم اچھا سر مجھے میرا پسی قویسچن یہ ہے کہ ابھی جو پاکستان کی حالات چل رہے ہیں کیا اس سے آپ مطمن ہیں یا آپ ٹینشن ڈیپریشن میں ٹینشن میں ڈیپریشن میں کافی زیادہ بلکل ایکزیکٹلی اس کا کون ذمہ دار ہے عوام ذمہ دار ہے یا حکمران ذمہ دار ہے عوام ساری ٹھیک ہے عوام نہیں وہ اس طریقے سے کیونکہ مجھے پتا آپ مجھے پوچھیں گے کہ کس طرح دیکھیں باہر کے ملک میں اگر چیزیں آوڈر کے مطابق چلتی ہیں تو وہ ایمپلیمنٹ کون کرواتا ہے گورنمنٹ نہ کہ عوام ٹھیک ہے اگر وہاں پہ سیکیورٹی کیمرز ہٹا دیے جائے تو وہاں پہ ہر بندہ سگنل اکارتا وہ آپ کو نظر آئے گا رولز اینڈ ریگولیشنز گورنمنٹ عوام کو سیدھا کرنا گورنمنٹ کا کام گورنمنٹ کا کام ہے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اگر پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں میں پاکستان کی ورڈ کی بات نہیں کر رہا پاکستان تو ہمارا الحمدللہ ہر چیز ہے ہمارے پاس ہر چیز ہے اس کا جو بھی بیڑا گھڑک کی ہے وہ ہمارے حکمرانوں نے کیا ہے یا جو بھی ہے انہوں نے کھایا ہے اتنی نعمت تھی ہمارے پاس اس کو بھی ہمیں وہ انجوائے نہیں کرنے دیا ادارے ہیں سیاسردان ہیں وہ ان کے اپس میں مسئلے چل رہے ہیں جو ہمارے پاکستان کے بزنسمنز ہیں جو ادھر ہیں یا تو وہ پلازے بنا رہے ہیں یا تو وہ ہوسنگ سائٹیاں کاٹ رہے ہیں یا تو وہ ذراعت کو تباہ کرتے جا رہے ہیں سائٹیاں کو بری بات نہیں سائٹیاں کاٹنا اچھی چیز ہے ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے لیکن ایک حد تک ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ سارے بزنسمن ایک ہی سائٹ پر چل پڑے ہیں اور سائٹیاں ہی کاٹتے رہے ہیں اور اگر دنیا کی میں بات کروں میں اپنے پروسی دیشوں کی بات کروں میں جو ہمارے ورلڈ پاورز ہیں ان کی بات کروں تو انڈیا آتا ہے سری لنکا آتا ہے اور بنگلہ دیش آتا ہے سری لنکا کی حالات آپ کے سامنے ہیں ان کی امام اور گورنمنٹ نے کیا کیا انڈیا کی بات کریں تو وہ ہر چیز میں ہر چیز میں وہ آئی ٹی ہو وہ سپورٹس ہو وہ میڈیکیشن ہو وہ ہیلتھ ہو وہ development ہو وہ کچھ بھی ہو وہ آگے ہی جا رہے ہیں بنگلہ دیش کی بات کریں تو وہ ہم سے بعد میں زاد ہوا تو وہ بھی ہم سے آگے ہی جا رہا ہے ان کی کرنسی اور ہماری کرنسی میں اور انڈیا کی کرنسی میں بہت difference ہے ٹھیک ہے اگر ہم UK USA کی بات کریں تو وہ تو بہت ہی آگے ہیں وہ تو کسی کو ساتھ بھی نہیں آنے دے رہے ہیں ان کی priorities اور ہماری priorities میں کیا فرق ہے ہم کیا کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں education system نہیں اس میں یہ چیز ہے کہ جو government دکھاتی ہے کہ ہم عوام کا سوچ نہیں اس میں ساری ہیں کوئی بھی government ہو وہ صرف اپنی کرسی کے لیے لڑتے ہیں نہ کہ وہ عوام کے لیے اور باقی دنیا اور باقی دنیا وہ public کا سوچتی ہے جس میں اب آج کل کی بات کروں تو Vikram S کے نام سے انڈیا کی ایک private company سرکاری نہیں private company نے Vikram S کے نام سے rocket launch کیا ہے جو کہ space میں جائے space research کے لیے ہے مطبع وہ جو ہے دنیا وہ چاند سورج ان کو تخلیق کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ ان رولوں سے نکل گئی ہوئی ہے جس رولوں میں ابھی بھی ہم ہیں کہ مہنگائی یہ وہ غربت روٹی کے پیچھے ہیں وہ روٹی ان کی پوری ہوگی اب وہ innovation کے طرف نکل کے ہیں یہ جو انہوں نے کام کی ہے Vikram S کا space میں جانے کا اس پہ آپ کتنا یہ ان کی لیے achievement ہے بالکل achievement ہے دراصل بات یہ ہے کہ ہم research and development میں بالکل zero ہیں بالکل zero ہیں ہم number of games کے پیچھے بھاگتے ہیں مجھے بتائیں جو Vikram ہے ایک پرائیویٹ کا مطبع ان کے جو پرائیویٹ سے کیا مراد ہے ایک پرائیویٹ سی کمپنی ہیں لوگ پرائیویٹ ہیں انہوں نے اس لوگ کے ساتھ مل کے ایک پرائیویٹ لانچ کیا ان کے innovations دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ابھی ہم روٹی پہ جا رہے ہیں اس پہ ان کے innovation پہ کیا گئے ہیں بالکل کہہ لیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ human rights کے بالکل پیڈلرز جا رہے ہیں انہوں نے اپنے انہوں نے انہوں کی طرف ہے یہاں پہ ہمارے ہماری بیسک نیڈز ہی پوری نہیں ہو رہی ہمیں بیسک میں رو رہے ہیں ہمیں انہوں نے انہوں نے بہت دور کی بات ہے میرا آپ سے بڑا ایک مسلمانہ سوال ہے سپرکو کا پتہ ہے آپ کو سپرکو کیا ہے پاکستان سپرکو ایک کمپنی ہے میرے خیال سے پاکستان کی جو ہے کیا گرتی نہیں مجھے اس کا ایڈیا نہیں نام سنا ہے جس میں نے اس رو سپرکو ایک چیز ہے اس رو انڈیا کی کمپنی ہے گورنمنٹ غیدارہ ہے جو جو ہے سپیس ریسرچ کی اورگنیزیشن ہے اسی طرح سپرکو جو ہے وہ پاکستان کی ہے کبھی آپ نے نام نہیں سنا دیکھ لیں یہ ہمارے حالات ہیں کہ گورنمنٹ نے اپنا جو مین ادارہ ہے اس کا پبلک تک کوئی ریفرنس ہی نہیں دیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سپرکو کیا ہے اس پہ آپ کا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہم لوگ وہی بات ہے کہ ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ ہے ہی نہیں تو آپ آپ کافی سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ کو سپرکو کا نہیں بتایا گیا اور لوگ لاس اور جو اس طرح کا طبقہ ہے وہ تو سپرکو کا نام کیا جانتا ہے وہ تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا چیز ہے سپرکو کے لیے کیا ٹریننگ کریں گے کیا ایڈیوکیشن لیں گے وہ جو بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے تنکھائے کھا رہے ہیں سپرکو ادھر کی ادھر پڑی ہوئی ہے اور وہ جو اسرو ہے انڈیا کی انہوں نے دوسری کمپنیز بلکہ پرائیویٹ کو انشیفٹ کرنے لگ گئے ہیں کہ پرائیویٹ آپ لوگ جو ہے وہ راکٹس بناو تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یہ اندازہ ہے ان کی پریورٹیز کا اور یہ اماری کا دونوں میں کیا فرق بہت زیادہ ڈیفرنس ہے کیونکہ جو ہے وہ ہم سے ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں ہم لوگ ہر چیز پر فوکس کرتے ہیں کوئی ایسی فیل بتا دیں جو ہم ان سے آگے ہوں نہیں میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے ایون کے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہم لوگ مین پاور میں یا اس طرح کی چیزوں میں آگے ہیں لیکن اب وہ بھی نہیں لگتا کہ مجھے کوئی بتا دیں جو ہم ان سے ہے ایک چیز ہے امام کو چکر دینا ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ امام کو چکر میں آگے ہیں اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے پاکستان میں کیا نہیں ہے وہ جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہمارے پاکستان میں سب کچھ ہے تو فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا ہے کھال ہی جاتی ہے چیزیں پبلک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پبلک ذمہ داری تو تب لے پرائیویٹ ادارے نے کیا ہے نا ادھر بھی پرائیویٹ ادارہ کر سکتا تھا نا لیکن پرائیویٹ ادارہ جو مال بنا دیتا ہے یا سورٹی بنا دیتا ہے ایکشلی پرائیویٹ لوگوں کی ایکسیس نہیں ہوتی وہاں تک نہیں ہوتی مطلب یہ جو پرائیویٹ بزنس مینز ہیں یہ سپیس کی ایڈوکیشن یہ سپیس پہ کوئی تجربات کا نہیں کرتا وہ صرف اپنے پروفیٹ دیکھتے ہیں نا دربے وہ بھی بزنس ہے وہ بھی پروفیٹ اب اس سے کیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو انہوں نے کمپنی بنائی ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہے وہ دومیسٹک کے بھی لانچ کریں گے اور اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ہو سکتا ہے جو دوسری کنٹریز ہیں وہ بھی اپنے سیٹلائٹس ان سے لانچ کروائیں تو اس سے ان کو پیسہ جنرلیٹ ہوگا اس سے فائدہ ہوگا ایسا ہی ہوگا لیکن ہم لوگ نہیں سوچے نا اس چیز کے بارے میں ہم کتنے سال پیچھے چلے گئے ہیں دنیا تقریباً سو سال تو سو سال سے زیادہ ہی کہہ سکتے ہیں بلکل ہم ازاد ہو نظر بہت پیچھے چلے گئے اس سے اس سے بہتر تھا ہم نے انگریزوں سے کہلے ازادی لی اور ہمیں 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 جا جا کے بھاگ کے بیٹھتے ہیں ہمارا میڈیا کا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اویرنیس دیں کہ باہر کیا چل رہا ہے پاکستان میں کیا چل رہا ہے یہ آپ کو پتا ہے باہر کیا چل رہا ہے آپ کو بتائیں کیا آپ اس سارے میرے جتنی بھی ڈیبیٹ ہے جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہے کیا آپ کا کوئی مائنڈ بنا ہے کہ ہمیں خود کو تبدیل کرنا اور ایک اچھی قوم بن کے ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے سیاست دان تو ہیں انہوں نے تو کبھی بدلنا نہیں ہے تو ہم ہی بدل جائیں دراصل ہم لوگ اپنے آپ سے کمپیٹیشن کر رہے ہیں اس لئے ہم ایک باکس میں بند ہیں ابھی تک پاکستان کے اندر ہم لوگ کبھی گوروں سے کمپیٹیشن نہیں کرتے ہیں وہ کمپیٹیشن کریں گوروں سے نہ کریں اپنے پروسیوں سے کر لیں پروسیوں سے کر لیں وہی نا ہم ایک باکس نیشنل ٹی وی پہ جو ہیں انکرز بول رہے ہیں کہ بھئی نلائک کو انڈیا سے سیکھ لو کہ وہ کیا کر رہا ہے ہم اسرائیل کا ہم لوگ برا گیتے ہیں کہ اسرائیل برا یہ وہ ہے اگر ہم ان کی ریسرچ و ڈیویلپنٹ دیکھیں تو وہ کتنی بعد میں بنیا اور کتنی چھوٹے سے حصے پہ رہا کہ انہوں نے کتنی ریسرچ و ڈیویلپنٹ کر لی ہمارا اور آپ کا کیا فرض ہے اس پاکستان کی بہتری کے لیے دیکھیں جب تک ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہمارا ٹھیک ہونا مشکل ہے سر میں کہتا ہوں جب تک ڈنڈا صحیح نہیں ہوگا تو عوام ٹھیک نہیں ہوگی جی تو آپ نے دیکھی ان کی رائے کے مطلب جو عوام ہے وہ اتنے جنجڑ میں پڑی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری بیسک جو نیڈ ہے وہ ہماری پوری نہیں ہو رہی پا رہی پا رہی تو ہم آگے کی کیا سوچیں تبکہ دل تو دکھتا ہے سب کا دکھتا ہے عوام کا بھی دکھتا ہے چاہتے تو سارے کچھ ہیں لیکن کر نہیں پا رہے اور وہ کیسے ہوگا یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ شاید ہماری پوریورٹیز بھی جو ہیں وہ چینج ہو جائیں اور ہم بھی جو ہے دنیا کے جو دنیا کر رہی ہے دنیا سے کچھ سیکھ کے کوئی دنیا کی طرف ہم بھی کوئی نیو انیویشن کی طرف چلیں جی تو آپ نے لوگوں کے ریاکشنز دیکھے ہم نے سٹوڈنٹس کو بھی جو ہے ان سے بھی بات کی جو ڈیفرنٹ فیلڈز میں جاوبز کر رہے ہیں ان سے بھی بات کی اور سب کا یہ ہی کہنا تھا کہ جو انڈیا انیشیٹیو یہ لے رہا ہے سپیس پہ اور جتنے بھی وہ انیویشنز کر رہا ہے وہ اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور ساتھ ساتھ ہی میں نے یہ سوال ان سے کیا کہ ہم اس پہ کیوں لیک کر رہے ہیں ہماری پوریورٹیز کیوں نہیں ہیں ہمارے جو پرائیویٹ جو بزنس مینز ہیں وہ اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں وہ سوسائٹیز اور مالز بنانے کی طرف کیوں جا رہے ہیں ہماری گورنمنٹ اس طرح پرائیویٹ کمپنیز کو کیوں نہیں اسیس دے رہی یا پرائیویٹ کمپنیز جا رہے ہیں ان کا اس طرف کیوں نہیں جھکاؤ جا رہا کہ وہ بھی کچھ کریں جیسے انڈیا بھی کر رہا ہے جیسے باقی یو ایس سے یو کے ہر کوئی اپنی بیسیک نیڈز کو پورا کرنے کے بعد آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی بھی ہم جو ہیں وہ بیسیک نیڈز پر پھسے ہوئے ہیں اور ہمارے یہ ویڈیو کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ریوت کو اویرنس دی جائے لوگوں کو اویرنس دی جائے اور جو کام اچھا کریں گے وہ کوئی بھی ہوگا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کی اویرنس دیں گے لوگوں کو کہ کیا اس پہ لوگوں کو بھی کچھ اپنا عمل دینا چاہیے کیا صرف ہر چیز کی گورنمنٹی ذمہ دار ہے اور گورنمنٹ کو اگر ہم نہیں بدل سکتے تو پھر کیا ہم اسی کا ہی دھونا دھونا دھوتے رہیں گے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر پا رہی کیا ہمارا انڈیویجول خود کا کوئی ایسا نہیں ہے کیا جیسے وہ انڈیا میں پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ اس طرح کی سکائر روٹ کمپنیز بنا سکتی ہیں پرائیویٹ لوگ ہم کیوں نہیں بنا سکتے اور اگر میں بنانی چاہیے تو اس کے ہمارے ملک کا کیا فائدہ ہوگا یہ ساری ساری چیزیں ہمارا مقصد ہی مقصد صرف یہ ہے کہ اویرنیس دی جائے اور لوگوں کو اس چیز کا بتایا جائے کہ وہ بھی کچھ سکھیں اور جو بھی کوئی کر رہا ہوگا چاہے وہ انڈیا سے کچھ کر رہا ہے اس سے بھی سکھنا چاہیے میری پرسنل اپینین یہی ہے کہ اگر انڈیا کو اچھا سٹیپ لیتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس سے خود ایڈیاز لیے جائے اور سوچا جائے کہ پھر کوئی ایسی خود سے انیویشن کی جائے کہ وہ جو چیز ہے ہم ایسی کر دیں کہ جو انڈیا ہے وہ ہمیں اپریشیٹ کریں اور ہم سے کچھ سیکھیں کیونکہ جو یوت ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیشہ جو گورنمنٹ ہے اس پہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے جنجڑ میں پڑے رہنا ہے نہ انہوں نے ہماری سننی ہے نہ انہوں نے ہمارا کوئی سننے کا فرق پڑے گا ہمیں بدلنا ہے تو خود ہی بدلنا ہے اور خود ہی ہم بدلیں گے تو ہمارا ملک کا نام روشن ہوگا جیسے کہ انڈیا کے لوگ انڈیا کا نام روشن کر رہے ہیں اور یہ ریالٹی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ